جی بالکل اس وقت میں موجود امیان والی میں جہاز چوک پر یہاں پر جو ہے آئی صبح ہوئی مختلف علاقوں سے جو مذہبی جماعتیں ہیں جو بیچ موارا جار کے کرنے ہوتے ہیں پولیس کی جانب سے جو مظاہرین ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی بھی بھدپور کوشش کی جا رہی ہے جی ایز ایف ہن جو آپ کا کلپ تھا وہ لی ہے آپ اس کے بر میں کیا کرنا چاہیں دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ابھی جو ہے رات کو میرے ایک کزن نے مجھے کال کی اور کہا کہ یار میں بیٹ پر سویا ہوا تھا اور آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا یک دم آگے سے آپ کی ویڈیو آگئی تو ہنس ہنس کر میرا اتنا بڑا حال ہوا کہ میں بیٹ سے نیچے آگے رہا تو دیکھیں میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو میری وجہ سے لوگ ہنس رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں اور جو ٹینشنز میں ہوتے ہیں کئی لوگ کافی ٹینشنز میں دیکھے اور انہیں جب میری ویڈیو دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور ہنسے تو مجھے خوشی ہے کہ میری وجہ سے کوئی ہنس رہا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے شکریہ بہت سے لوگوں کے اعتراض ہیں کہ آپ نے وہ بچے اور بڑے کے ساتھ بتتمیزی کی ہے جی بالکل ایک تو جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو صحافت ہے وہ صحافت اتنی آسان نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ تو میں نے ایک مقصد ہے ایسے ہی ایک دوست کو دیا تھا کہ یار یہ دیکھیں صحافت ہماری بہت مشکل ہے اور دوسرا یہ جو مجھ پہ تنقید ہوئی ہے مختلف فیس بک پیجز پر لوگوں نے کمینٹس کی ہیں کچھ لوگوں نے صرف چند لوگوں نے میرے خلاف کمینٹس کی ہیں کہ یہ غلط ہے بدتمیز ہے یا یہ ہے یا وہ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم بڑے پریشر میں ہوتے ہیں ہم نے سارا کچھ بولنا ہوتے ہیں ایک میٹ کے اندر اندر اور بتانا ہوتا ہے عوام کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو جب وہ اچانک سے کوئی آگے سے گزر جاتا ہے اور ہمارا جو غصہ ہوتا ہے وہ فطری ہوتا ہے ہم جان بوجھ کر نہیں غصہ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بزرگ میرے آگے آیا اور اس کو میں نے روگ لیا تو میں نے اسے بتمیزی نہیں کی میں نے چچک مخاطب کر کے کہا اسے میں نے کوئی گال نہیں دی میں نے کہا چچا ذرا دیکھ لیا کریں اور غصہ میرا فطری تھا اور دوسری بات جو بچہ ہے تو بچے نے مجھے جب کندہ مارا تو میرا دھیان ختم ہو گیا جو نیوز کی طرف دھیان تھا جس کے بعد میں نے جو ہے بچے کو کہا کہ یار آگے تم آجو بیچ وارا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط بات ہے میں نے کہا آگے تم آجو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے تو یہ ہمارا غصہ فطری ہوتا ہے اس میں ہم جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتے خدا رہا آپ دیکھیں صحافت بہت مشکل ہے صحافت اتنی آسان نہیں ہے اور ہم سے یہ جو مسٹیک ہو جاتی ہیں یہ پریشر میں ہی ہوتی ہیں مسٹیک غصہ فطری ہوتا آجاتے